السلام علیکم جی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیڈ ورکس آف پاکستان پاکستان کے اندر جتنے بھی ہیڈ ورکس ہیں وہ کہاں کہاں پر لوکیٹڈ ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں اور اس کے علاوہ ان میں سے کنال کون کون سے نکلتی ہیں اور وہ کس دریاہ کی اوپر ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اور پاکستان کے سارے ہیڈ ورکس آپ کو یاد ہو جائیں گے اور آپ کو سارا مکمل ایٹو زی ویڈ پکچرز ایک اچھا اوٹھینٹک ڈیٹا مل جائے گا اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ چینل سبسکرائب کرلیں بیل آکون کا دباہ لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹیملی پہنچ چکے اور یہ جیسے کہ آپ کو باتا کنال پر دواری انٹریوز چل لیں اور انٹریوز کے متعلق جتنے بھی بچے یہ نوٹس خریدنا چاہتے ہیں اور ان نوٹس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ ساری آوٹلائن ہے جو جو نوٹس میں شامل ہیں اور بھی جب تک آپ کا انٹریوز نہیں جاتا جو بھی نوٹس آئیں گے وہ آپ کو سارے کے سارے فری میں ملتے رہیں گے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے نوٹس بائک کر سکتے ہیں یہ تو بغیر کسی دہر کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہمارے پاس جو ٹوٹل ہیڈ ورک ہے نا وہ نو ہیں میں آپ کو ذرا لیٹ می ویری کلیر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے نو ہیں لکھیں جبکہ میں نے دس ہوئے ہیں تو ٹوٹل جو ہیڈ ورک ہے نا ابھی جو ہیں وہ نو ہیں پہلے دس تھے وہ اس طرح تھے جو کے پی کا ایک ہیڈ ورک ہے نا اس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے جو ہیڈ ورک سے محمد ڈیم میں جو پہلے ہیڈ ورک تھا اب اس کو انہوں نے ڈیم میں کنورٹ کر دیا اگر آپ اس کو ہیڈ ورک میں لیں کیونکہ پہلے وہ ہیڈ ورک تھا تو پھر ٹوٹل دس بنتے ہیں لیکن ابھی جو ہیں جو مطلب ایزا جی نے ہم پروپر ہیڈ ورک کہتے ہیں وہ نو ہیں دسویں جو ہے وہ ہیڈ ورک ہمارے پاس منڈا اور اس کا نیام چینج کر رہا ہے اس کو محمد ڈیم کر دیا گیا تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ابھی اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ چینج کر کے انہوں نے کر دیا اس کو ڈیم تو اب آپ اس کو نو بھی کہہ سکتے ہیں دس بھی کہ میں آپ کو دس کے دس کرواؤں گا تاکہ آپ کو یہ آپ کے جی کے میں بیضاف ہو جائے گا کون سا ایسا ہیڈ ورک ہے جس کا نام چینج کر کے اس کو ڈیم کر دیا گیا تو وہ بھی چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی سب سے پہلے جی پورے کے پورے جو دس ہیں اس میں سے جو نو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں اور ایک جو ہے وہ کے پی کے اندر ہے اور کسی بھی صبح کے اندر کوئی ہیڈ ورک نہیں ہے اور باقی باقی چیزیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کے پی کے اندر ہے وہ اب ڈیم بن چکا ہے تو پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیڈ ورک ہیں وہ پنجاب کے اندر ہی ہیں تو سب سے پہلے جی مارے پاس جو ہے یہ ہے جی ہمارے پاس مونڈا ہیڈ ورک مونڈا ہیڈ ورک کے پی کے اندر ہے اس کا اب نام چینج کر کے انہوں نے مومن ڈیم کر دیا گیا اس لکیٹڈ آن دا سواد ریور اندہ خیبر پختون کا پروینس آف پاکستان اور یہ مومن ڈسٹرک کے اندر ہے اور یہ اس کی نیچے میں نے پکچر لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ چیزوں کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکے تو اس کے بعد جی اس میں سے جو دو کنال نکلتی ہیں سب سے پہلے جی لو سواد کنال اور مین کنال ہیں ڈسٹریبیوٹریز تو یہ لو سواد کنال ہے اس میں سے آگے پھر کچھ ڈسٹریبیوٹریز مطلب چھوٹے کو مائنرز نکلتے ہیں چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی سوری نیرے نکلتی ہیں جو آگے سہراب کرتی ہیں تو جو مین نیر ہے نا وہ ہمارے پاس جب مین کنال ہے وہ لوہر سواد کنال ہی ہے نیکس ون پہ چلتے ہیں جی اب آتے پنجاب کے ہم ہیڈ ورک کی طرف تو سب سے پہلے جو پنجاب کا ہے وہ خان کی ہیڈ ورک پنجاب کے اندر ہے خان کی ہیڈ ورک آندہ چناب ریور پسلے والا سواد چناب کے اوپر تھا یہ چناب کے اوپر ہے لوکیشن ڈسٹک گجنوالا کے اندر ہے یہ گجنوالا ڈسٹک میں چناب ریور کی اوپر ہے اور یہ اس کی پکچر ہے اور اس میں سے جو کنال نکلتی ہیں وہ بسکلی تین کنال ہے ایک تو لوہر چناب کنال سرکل جسے یو سی سی کہتے ہیں پھر لوہر چناب پہلے اپر چناب کنال پھر لوہر چناب کنال اور پھر مرالا آر ڈی مطلب مرالا رائٹ بینک کنال ہے یہ تین کنالز میجرلی خان کی ہیڈ وک سے نکلتی ہیں پھر جی مرالا ہیڈ وک جیسے کہ آپ جانتے ہیں پنجاب کے اندر ہے آندہ چناب ریور کی اوپر ہے اندہ پنجاب پروینش پاکستان اور ڈسٹرک سیال کورٹ کے اندر یہ جسے ہم ہیڈ مرالا بھی کہتے ہیں مرالا سیال کورٹ کے اندر دسٹرک کے اندر ہے اور ریور چناب کے اوپر ہے اور پنجاب شبے میں اور آین رویعترے سے ہمارے پاس میجر دو کنال نکل رہی ہوتی ہیں اپر چناب کنال اور مرالا رائٹ بنک کنال ہے اپر چناب کنال اور مرالہ رائٹ بنک کنال ہے اور اس پر سے اندر سمال کنالز اینڈیوٹریز بھی نکل رہی ہوتی ہیں تو ہم بیسکلی ڈریکٹ بڑی بڑی جو کنالز ان کو بات کر رہے ہیں نیچ پانجنات ہیڈ ورک پانجنات ہیڈ ورک پنجاب کے اندر ہے ریور کس کے اوپر ہے تو یہ بیسکلی پانچوں کے پانچسو ریورز کے اوپر ہے اب آپ کہیں گے کیسے پانچ بیاسٹ پاکیسان میں انٹر نہیں ہوتا بیاسٹ انڈیا کے اندر ہی کنورٹ ہو جاتا ہے ڈمپ ہو جاتا ہے ستلوج میں اور پھر وہ بیسی کے لیے جو پانچ دیا پنجاب کے مطلب وہ اس کو بھی ملا کے جو آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بیسی کے لیے آ کے کیا ہوتے ہیں وہ ایک ایسا پوائنٹ جسے پانج ند کہتے ہیں نا مٹھن گوڑ کے مقام پر آ کے وہ ملتے ہیں اور وہ جناب اس پوائنٹ کے اوپر جو ہمارے پاس ریور ہے یا پھر اس کے آگے جو سب دریاء اس میں سے گزر ہوتے ہیں تو وہ پانج ند ہیڈ ورک ہے تو یہ پانج ند ہیڈ ورک جو ہمارے پاس ایک کام پر لوکیٹڈ ہے تو یہ ڈسٹک بھاولپور کے اندر ہے ڈسٹک بھاولپور کے اندر پانج ند ہے اور یہ پروینس پنجاب اور پاکستان ہے اور اس کے پکچر یہ نیچہ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ہیں نیکس ٹون جی اس سے مارے پاس دو کنالز میں سے نکل گی ہوتی ہیں ایک آباسیا کنال اور ایک پنج ند کنال نیکس ٹونہ جی صدنائی ایڈ ورک تو صدنائی ایڈ ورک جو ہے جی یہ ریور صدنائی ایڈ ورک ہے لوکیٹڈ ہونڈا راوی ریور یہ راوی ریور کی اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی اس کی جو لوکیشن ہے ڈسٹک کون سی ہے دس نائی ہیڈ ورک ہیڈ ورک سیچویٹڈ ان دا خانے وال ڈسٹک خانے وال ڈسٹک کے اندر ہے پروینس پنجاب ہے اور پاکستان کے اندر واقع ہے اور یہ جناب اس کی پکچر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مائن میں پکچر بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اس میں سے دو مین کنال نکل رہی ہوتی ہیں صدنائی میل سے لنک کنال اور صدنائی کنال دو میجر اس میں سے کنال نکل رہی ہوتی ہے نیچ ساتھ میں بڑا فیموس ہے ریور اسلام جو ہی نا اس کے ریور کس کے پر ہے تو یہ ساتھ لیجی ریور کے پر ہے ریور کون سے ہے اسلام ہیڈ ورک لکٹیڈ ہوندہ ساتھ لوجھ ریور لوکیشن کے ہے دا اسلام ایڈ ورک ایسٹک اندر ہے پروینس پنجاب ہے پاکستان ہے تو یہ ہمارے پاس جی بیڈی ڈسٹک کے اندر ساتھ لوجھ ریور کے اوپر جو ہیڈ ورک بن ہے وہ ہے اسلام اس میں سے کنالز کون نکل رہی ہیں سب سمین ایک کنال ہے اور وہ ہے جی اسلام کنال نقشوانہ جی بلو کی ایڈ ورک بلو کی ایڈ ورک بڑا فیموس بلو کی ایڈ ورک جو ریور کس ریور کے اوپر ہے جی تو بلو کی ایڈ ورک لکڑا ہوں دا ریور راوی تو راوی کے اوپر ہے اور اس کی لوکیشن گیا ہے دا بلو کی ہیڈ ورک is situated in the قصور ڈسٹرکٹو یہ قصور کے اندر ہے پروین ہمارے ورک جو ہے اس کا پنجاب ہے اور پاکستان کے اندر موجود ہے نیکسٹ ون ہے جی کنال فرام بلو کی ایڈ ورک تو اس میں سے جو دو میجر کنال نکل رہی ہوتی ہیں بلو کی سلیمان لنک کنال بلو کی قصور کی ہے آگے سلیمان ہے تو ان دونوں کو جو ملاتی ہے کنال لنک کنال سے بولتے ہیں اور وہ ہے جی بلو کی سلیمان کی لنک کنال لور باری دعب کنال ل بی ڈی سی سے ہم کہتے ہیں نیکسٹ ون جو Kahlo پالی پاڑ بڑھ موہمد ورک کسyon دریا کیو پا ہے کس ری ورک تو لوکیار چناب ری ور اور اس کے لوکیشن ہے یہ جی جی دست مت Soul کے اندر ہے تو یہ مظفرگاڑ ڈیسٹرک کے اندر ہے اور یہ یہ پنجاب پروش بہت皆さん میں سے جو کنال سے نکل رہی ہوتی ہیں ان کے نام کی ہے ایک ہی کنال منجز نکل ہی ہوتی ہے؟repпаکر آگے چھوٹی وہ آکے مظفرگاڑ کنال میں سے نکل رہی ہے جسے منس بھی بولتے ہیں پھر کہ دی کادرآباد ڈیڈا جو ہے وہ ریور جو مارے پاس کس ریور کے اوپر ہے تو وہ جی چناب ریور کی اوپر ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ جی منڈی بہاؤدین ڈسٹرک کے اندر ہے کادرآباد ڈیڈا منڈی بہاؤدین ڈسٹرک کے اندر ہے اور پرونس پنجاب ہے اور پاکستان اور یہ نیچس کی پیکچر لگی آپ دیکھ سکتے ہیں نیسٹ مانا جی کنال فرم کادراباد ہیڈ ورک تو کادراباد ہیڈ ورک جو مارے پاس ہے وہ بیسیکل اس میں سے دو کنال سے نکل رہی ہوتی ہیں ایک کادراباد بلوک کی لنک کنال اور ایک کادراباد رسول لنک کنال تو آپ کو یہ بھی یاد نہیں جاتا ہے کہ ایسا کون سا ہیڈ ورک ہے جس میں سے دو لنک کنال نکل رہی ہیں تو وہ مارے پاس کادراباد ہیڈ ورک ہے اور کادراباد ہیڈ ورک میں سے کون کون سے نکل رہی ہیں ایک قادر آباد بلو کی لنک کنال ہے اور دوسری قادر آباد رسول لنک کنال ہے سلیمان کی ہیڈ ورک سلیمان کی ہیڈ ورک بسیکلی ہمارے باس کس ریور کے اوپر ہے تو یہ سلیمان کی جو ہیڈ ورک ہے وہ ستلوج ریور کے اوپر ہے اور یہ ڈسٹرک اوکارا کے اندر ہے پروینٹ سے یہ پنجاب ہے پاکستان ہے تو یہ ہمارے باس نیچے اس کی پکچر لگی ہوئی ہے تو یہ بسی کے لئے ہمارے پاس زیلہ اکارہ کے اندر آ جاتا ہے اور اس میں سے جو کنالز نکل رہی ہیں وہ میجر تین کنالز نکل رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ کنالز ہیں فوڑوہ کنال ایس سادکیہ کنال اور پاک پتن کنال تو یہ تین میجر کنالز ہمارے پاس وہ نکل رہی ہیں ہمارے پاس کس ہیڈ ورک سے ہیڈ ورک سلیمان کی سے تو یہ ہمارے پاس زیلہ اکارہ کے اندر ہے یہ تھی ہمارے پاس آج کی وڈیو جس میں ہم نے دیکھا کون کون سے ہیڈ ورکس ہیں پاکستان کے اندر اور ان میں سے کون کون سے کنال سے نکل لی ہیں وہ کس کس دریاء کے اوپر ہیں اور ان کی لوکیشن کیا ہے کس ڈسٹرک کے اندر ہے اگر آپ یہ نوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمبر پر جو پہلے شروع میں نے دیا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے بائی کر سکتے ہیں دو میں یاد رکھے گا سٹے ٹون اللہ حافظ